آج ہم آپ کو دو دشکاؤں کی کہانی سناتے ہیں رانو ارے رانو میں جا رہا ہوں آج انسانوں کی بستی میں اور وہاں جا کر کچھ بوجن بھی تلاش کرلوں گا اور شام کو ہی لوٹوں گا تو میرا انتظار مت کرنا دن کو دن کی کھانے کا کچھ انتظام کرلے نا شام کو میں تمہارے لیے انسانوں کی بستی سے کچھ نہ کچھ لیتا آؤں گا دل سے سوکھے دانے کھا کھا کر تو میرا تو پیٹھی حراب ہو گیا ہے اور میری چونچ میں بھی درد ہونے لگا ہے اسی لیے انسانوں کی بستی جا رہا ہوں ارے ٹھیک ہے دوشکاؤں میرے لیے بھی کچھ لیتے آنا میں شام کو انتظار کروں گی میں بھی تنگ آگی ہوں سوکے دانوں سے پھر کالو دوشکاؤں کسان کے گل چلا جاتا ہے ارے یہ بیٹھا ہے اس سے چھین کا لے جاتا ہوں پاکوڑے سموسے واہ واہ اور وہ کسان کے بیٹے سے سموسے پاکوڑے چھین کر لے جاتا ہے ماں 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 اندر سے نکل کر آتی ہے ارے بیٹے کیا ہوا ماں وہ کالو دوشکاؤں نے میں نے سموسے پاکوڑے چھین کر لے گیا ہے ارے اس کو میں نہیں چھوڑوں گی اب کے بار جب آئے گا تو ہم ان سموسوں پاکوڑوں میں زہر ملا دیں گے اور وہ کہیں مڑ ہی جائے گا اور پھر کبھی ہاں واپس نہیں آئے گا حلو دوشکاؤں ندی کے کنارے بیٹھ کر سموسے اور پاکوڑے کھانے لگتا ہے ارے وہاں وہاں کتنے سپائسی ہیں یہ سموسے پاکوڑے اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں کھائے تھے ارے بہت ہی مرچی والے ہیں لیکن بہت ہی نرم نرم ہے ارے آج تو میری چونچ میں بھی در نہیں ہوگا ارے رانو کے لیے بھی تھوڑے سے لے جاتا ہوں ارے رانو تو سوکھے دانے کھا لے گی آج میں ہی پیٹ بڑھ کر کھا لیتا ہوں اس کے لیے کل ہی لے جاؤں گا آج تو میں اپنے لیے لے کر آیا ہوں اسی طرح دوشکاؤں دانے کھا کر واپس شام کو گھر لوٹ آتا ہے رانو جب اسے حالی ہاتھ دیکھتی ہے اور کہتی ہے ارے دوشکاؤں میں یہ کیا حالی ہاتھ ہی لوٹ آئے ہو ارے رانو کچھ بھی نہیں ملا مجھے انسانوں کی بستی سے میں بے سوکے دانے کھا لیے تھے اور آم میں سونے لگا ہوں مجھے تنگ مت کرنا جاگر تم بھی سو جاؤ کل پھر انسانوں کی بستی میں جاؤں گا کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں لیکن کل تو میں خود ہی جاؤں گی ارے تم جا کر کیا کرو گی میں ہی ہوں نا لے کر آج آیا کروں گا آج مجھے بہت نیند آئی ہے اور میں بہت تھکیا ہوں میں تمہاری اور چک چک نہیں سن سکتا رانو اور ٹنی ندی کے کنارے بیٹھی باتیں کر رہی تھی رانو ٹنی سے کہتی ہے ارے رانو آج ایسا کرتے ہیں ہم دونوں مل کر ہی برجن تلاش کر لیتے ہیں جس کو بھی برجن مل گیا وہ بڑے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جائے اور مجھے اگر مل گیا تو میں بھی وہاں آ جاؤں گی اگر تمہیں پہلے مل گیا تم وہاں آ جانا دونوں مل کر برجن کھائیں گے اگر اس طرح ہم دونوں بھوکی بھی نہیں رہیں گے ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں پھر رانو انسانوں کی برشتی کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ بھی آج کسان کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے بیٹے سے برجن چھین کر فوراں وہاں سے باگ جاتی ہے ارے ارے ماں آج وہ ہم سے پھر برجن چھین کر لے گیا ہے ارے بیٹا تم بالکل فکر مل کرو آج ہم نے اس برجن میں جو ملایا ہوا ہے اور اسے بھی وشالہ سے جانے کی فرصت نہیں ملے گی اور اس کے پیٹ میں ایسا درد ہوگا اور ایسا درد تو اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ٹھنی کو گاؤں سے ایک میٹھا آم مل جاتا ہے اور رانو بھی سموسے پکوڑے لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے ارے ٹھنی ہم دونوں کو ہی برجن مل چکا ہے ارے میں تو سموسے اور پکوڑے لے کر آئی ہوں ارے اس کے ساتھ تو ٹوماٹر کی چٹنی ہو تو پھر تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے تم جاؤ ارے وہ کسان کے کھیس سے ٹوماٹر توڑ کر لے آو تب تک میں یہاں بیٹھ کر برجن کو اچھے سے سنبھال کر رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ ٹھنوسے اور پکوڑے تھنڈے نہ ہو جائیں اور ندی سے میں پانی بھی لے آتی ہوں اور تاکہ ہم آم کو اچھے سے دو کر کھا لیں تاکہ اس سے بیماریاں نہیں پھیلا کرتی ٹنی یہ سن کر وہ کسان کی کھید کی طرف چلی پڑتی ہے ارے پاگر ٹنی تو چلی گی ہے اب مجھے یہ سارا برجن فوراں سے کھا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ واپس نہیں نہ آ جائے اور رانو کوئی فوراں سے سموسے پکوڑے بھی کھا لیتی ہے اور وہ میٹھا آم بھی کھا لیتی ہے لیکن رانو کو تو بالکل بحبر تھی کہ ان سموسے اور پکوڑوں میں کیا انسی میڈیسن ملائی ہوئی ہے ارے میں نے تو دش کالو کوئے کے لیے کچھ بھی نہیں پچایا ارے کل وہ بھی تو اس کسانوں انسانوں کی بستی میں آیا تھا میری لیے بھی تو کچھ بھی نہیں لے کر گیا ہالی ہاتھی گر لوٹا تھا اور میں بھی آ جائے سے ہی جاؤں گی اور جاتے وقت اس کے لیے کچھ سوکھے دانے ہی لے جاؤں گی ارے اس نے تو کل مجھے لگتا ہے اچھا ہاسا بوجن کیا ہوگا اور مجھ سے ویسے ہی چھوٹ بول کا چھپاتا ہے ارے رانو واپس آگی ہو ہالی ہاتھی آئی ہو میرے لیے کچھ نہیں لائی ہو ارے ارے تو بھی تو کل ہالی ہاتھی آیا تھا مجھے بھی انسانوں کی بستی میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا ہے اور میں نے سوکھے دانے کھا لیے تھے اور تو بھی سوکھے دانے کھا کر سو جاؤ اور میں بہت تھکی ہوں اب میں آرام کرنے لگی ہوں اور بس ٹنی کا ایک چھوٹا سا میٹھا آم ملا تھا بس وہ ہی تھوڑا سا کھایا تھا اس کی علاوہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا اچھا اچھا کیا رانو بلکل سچ کہہ رہی ہو ہاں بلکل سچ کہہ رہی ہوں ارے میرا پیٹ ارے رانو کیا ہو گیا ہے تمہارے پیٹ کو ارے سوکھے دانوں سے تو پیٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ارے میرا پیٹ میں نے سو موسے اور پکوڑے کھائے تھے ارے میرا پیٹ ارے رانو کیا کہہ رہی ہو وہ تو کل میں نے بھی کھائے تھے میرے پیٹ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تمہارے پیٹ کو پھر کیا ہو گیا ہے جب رانو ایسا کہتی ہے تو کالو دشکوہ کہتا ہے آرے تو تو ابھی کہہ رہی تھی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا آرے دشکوہ جلدی سے جا کر ٹنی سے دعائی لے آ پیٹ کی آرے آرے ٹنی رانو کے پیٹ میں بہت درد ہے جلدی سے مجھے اس کی پیٹ کی درد کی دعائی دے دو آرے دشکوہ میں کیوں اس کی پیٹ کی درد کی دعائی دوں اس نے آج مجھے دوخہ دیا ہے دوخے سے میرا بوجن بھی اور سماسے پکوڑے بھی کھا لیا تھے اور مجھے دوخے سے ٹوماٹر کی چٹنی کے ٹوماٹر کے لیے کسان کے کھیت کی طرف بیع دیا اور خود مزید سے سارا بوجن بھی کھا لیا میں نے وہ عام اتنے دور سے ڈونڈ کر لائی تھی اور میں آج دو دن سے بھوکی ہوں ارے ٹنی تم فکر مت کرو میرے گھر میں کچھ سوکھے دانے پڑے ہیں تم وہ لے کر کھا لو اور آج رات گزال لو ارے رانو نے تمہیں دوخہ دیا تو اس کو دوخے کا بدلہ بھی مل چکا ہے اس کے پیٹ میں بہت ہی مرور پا رہے ہیں وہ بار بار وشالہ بھاگ رہی ہے ارے کالو دوشکوے اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں تو چلو پھر میں اس کے لیے دعای دے رہتی ہوں ارے ٹنی تم تو بہت اچھی ہو تمہاری تاریفیں تو جنگل کے سارے پکشی کرتے ہیں کہ ٹنی من کی بہت اچھی ہے اسی لئے میں بڑے امید کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں ارے کالو بھئیا بلکل آپ فکر مت کریں میں ابھی آپ لوگوں پیٹ کی درکی دعای لا کر دیتی ہوں اور آپ جا کر اس رانو کوئی کو بلا دیں اور وہ صبح تک بلکل ٹھیک ہو جائے گی ارے ٹنی بہت شکریہ جلدی سے لا دو پھر ٹنی اسے دعای لے کر دلا دیتی ہے اور کالو دشکوہ دعای لے کر فوراں گھر پہنچ جاتا ہے ارے میرا پیٹ ارے میرا پیٹ کالو آئی کیوں نہیں ہو آ گیا ہوں رانو آ گیا ہوں یہ لو دو آئی انجیکشن لگانا پڑے گا تمہارے پانک پر اور تمہارا پیٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کی پانک پر انجیکشن لگا دیتا ہے کالو تم نے تو ٹنی کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے وہ دن سے بچاری بوکھی ہے تم نے اس کا بوجن بھی چورا کے کھا لیا یہ تو بہت برا کیا ہے تم نے اور میرے لیے بھی کچھ بھی نہیں لے کر آئی تھی ارے کالو مجھے ماف کر دو میں ٹنی سے صبح ہی جا کر مافی مانگ لوں گی میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے اس کی سزا مجھے مل گی ہے